کانگریس کے پندرہ مہینے کے شاسن میں کملنات کے چھنوارا موڈر کا بہت دول پیٹا گیا لیکن بارش نے اس دھول کی پول کھول کر رکھ دی وہیں سرکاروں نے ساغر کے وکاس کے بھی خوب دعوے کیے لیکن جب لوگوں کو پانی کے بیچ سے شمشات تک جانا پڑا تو سمجھ آیا وکاس کی ساری کہانیاں ابھی ادوری ہیں یا پھر جھوٹی ہیں مدھپردیش میں نیتاؤں کے موز سے وکاس کی باتیں آپ نے بہت سنی ہوں گی لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہے کانگریس کی سرکار بنی تو لگاتار پندرہ مہینے تک تتکالین مکہ منتری کملنات کے چھنوارا موڈر کو ایسے پیش کیا گیا جیسے چھنوارا نہ ہو تو وکاس کے ماندن اس تھاپت ہی نہیں ہو سکتے یا پھر وکاس کا مارگ چھنوارا کے بینا پورا ہی نہیں ہوتا ہو لیکن اس جالم بارش نے چھنوارا موڈر کا سارا پانی اتار کر رکھ دیا ہے یہ نظارات چھنوارا کے نمنی گاؤں کا ہے یہاں کے ایک سو پچاس لوگوں کے کھیت جرورہ گاؤں میں ہیں آزادی کے ستر سال بعد وہاں پہنچنے کے لیے نہ کوئی راستہ ہے اور نہ ہی کوئی پل باقی سمیں تو چھنوارا موڈر جبتے ہوئے کام چل جاتا ہے لیکن بارش میں چھنوارا موڈر پانی کے بہاو میں ڈوب کے خودکشی کر لیتا ہے اس گاؤں کے بیچ کنہان ندی نکلتی ہے لیکن دیکھئے یہاں کے لوگ گول آکار کی تمبا لوکی کو سکھا کر ندی کا تیج بہاپ پار کرتے ہیں ہر سال پانی سے لپٹنے کے لیے ایسے تمبے تیار کرنا ان گرامینوں کی مجبوری ہے اب آپ ہی سوچئے کہ چھنوارا کا کتنا وکاس ہوا ہے مدھپردیش میں وکاس کے دعو کی گنگا بہنے کی بات تو آپ نے بہت بار سنی ہوگی لیکن چاہے پندرہ سال ہی بی جے پی کی سرکار رہی ہو یا پھر کانگریس کی پندرہ مہینے کی لیکن بارش کے پانی نے سارا سچ اجاغر کر دیا ہے یہ من کو درویت کرنے والی تصویریں ساغر جیلے کے بینہ کی ہیں ان لوگوں کو انتیم سنسکار کے لیے شب کو شمشان تک لے جانے کے لیے جم کر مشک کر کرنا پڑ رہی ہے بینہ میں پچھلے پانچ سال سے اووروریج نرمہ کا کام ادھورہ پڑا ہے نہ تو بی جے پی سرکار نے اس کی سدھ لی اور نہ ہی اس کے بعد کانگریس سرکار نے حالات اتنے وشم ہیں کہ اس علاقے سے ایسے میں گزرنا خود کو خطرے میں ڈالنے جیسا ہے اس علاقے میں انتیم یاترہ بھی کتھن سفر ہو گئی ہے لیکن اس اور دھیان دینے والا کوئی بھی نہیں ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک تھےلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادھیوگوں تک راجڈیتی سے کھوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی